میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے اور شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا محربان نہائیت رحم کرنے والا ہے موجزہ ٹی وی اوفیشل کے دیکھنے اور سننے والو السلام علیکم محترم دوستو کچھ واقعات اتنے زیادہ عجیب ہوتے ہیں کہ ان پر آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین کرنا مشکل ہوتا ہے ایسے انہونے واقعات بھی تب ہی ہوا کرتے ہیں جب اللہ لوگوں کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اور سبق حاصل کرو ایک ایسا ہی انہونہ واقعہ پچھلے دنوں سعودی عرب میں جنت البقی میں پیش آیا جب پان سال بعد ایک قبر اچانک کھل گئی اور اندر کا منظر دیکھ کر لوگوں کی سانسیں تھم گئیں اس قبر میں لوگوں نے کیا دیکھا اور اس قبر کی کہانی کیا تھی وہ اچانک کیوں کھلی یہ سب جان کر یقین جانئے آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے اس لیے دوستو ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہے اور اگر نہیں تو ابھی ہمارا چینل موجزہ ٹی وی آفیشل سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو موصول ہوتا رہے تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا پیارے دوستو آپ نے قبروں کے متعلق بہت سے واقعات سنے ہوں گے سیلاب کی وجہ سے سالوں پہلے دفنائے لوگوں کی صحیح سلامت قبروں سے لاشوں کا نکلنا سنا ہوگا قبروں سے آوازوں کے آنے کے حوالے سے بہت کچھ سنا اور دیکھا ہوگا مگر آج ہم جو آپ کو بتانا اور دکھانا چاہ رہے ہیں یہ آپ نے آج سے پہلے نہ دیکھا ہوگا اور نہ ہی سنا ہوگا اپنی نویت کا ایسا عجیب واقعہ جس کی مکمل تفصیل سن کر ہم بھی اپنے حواس میں نہ رہے تھے دوستو ہوا کچھ یوں کہ مدینہ میں ایک لڑکی کا انتقال ہوا اس کی تدفین کے لیے جنت البقی میں جب قبر بنائی جا رہی تھی تو کچھ فاصلے پر ایک اور قبر آدھی کھلی ہوئی پائی گئی پورے قبرستان میں عجیب خوشبو پھیلی ہوئی تھی اس خوشبو کا تاقب کرتے اس عد کھلی قبر تک جب لوگ پہنچے اور اندر کا منظر دیکھ کر سب حقے بکے رہ گئے قبر کی معلومات لے کر اس قبر کے ورسہ کو مطلع کیا گیا تو جو پتا چلا اس نے وہاں موجود سب لوگوں کو دہلا کر رکھ دیا پیارے دوستو آپ بھی یہ سب جان کر دہل جائیں گے اس لیے دل پر ہاتھ رکھ لیں کیونکہ معلومات بہت ہی زیادہ عجیب ہونے والی ہیں ساتھیوں حفظہ ایک نیک دیندار لڑکی تھی نماز روزہ تلاوت زندگی میں اس نے کبھی نہیں چھوڑی تھی اور پردے کی بہت زیادہ پابند تھی پیارے دوستو حفظہ کی جب شادی ہوئی تو قسمت نے اس کے ساتھ عجیب ہاتھ کیا اس کا شوہر عباش قسم کا شخص نکلا وہ حفظہ کو مارتا پیٹتا مگر حفظہ افنا کرتی کچھ سال بعد اس کے ہاں ایک بیٹی اور بیٹے نے جنم لیا حفظہ اپنے پر کیے ہر ظلم کو سبر کے ساتھ سہ لیتی تھی مگر جب بات اپنے بچوں کی آئی تو اس نے برداشت نہ کیا اور اپنے شوہر سے لہدگی اختیار کر کے مدینہ منورہ چلی آئی حفظہ نے بچوں کو دینی تعلیم کے زیور سے مکمل آراستہ کیا بیٹی کو عالمہ بنایا اور بیٹے کو بھی عالم دین کی تعلیم دلوائی بچے جب بڑے ہو گئے تو حفظہ کا معمول ہوتا تھا کہ وہ زیادہ وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا کر بتانے لگی اور وہیں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتی وہ اپنے بچوں سے اکثر کہتی تھی کہ دنیا کی لذتوں میں تباہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہے یہ ایک امتحان کا ہے دیکھنا کہیں دنیاوی لذتوں میں سب گواں مت بیٹنا اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہی نجات ہے دنیا اور آخرت میں سکون صرف اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں ہے ہر شے فانی ہے سوائے اللہ رب العزت کے تو جو باقی ہے اسی کے حکم پر چلنے سے بقا ملتی ہے اسی کے لیے اور اسی کے احکام کو ماننا زندگی کا مقصد ہے سو اس کی ہر رضا پر ہمیشہ راضی رہنا کہ یہی کامیابی کی کنجی ہے حفظہ کے بچے بھی بہت فرمابردار تھے اور اپنی ماں سے بے انتہا محبت رکھتے تھے حفظہ نے اپنے شوہر سے الہدگی کے بعد دوسری شادی کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور اپنی باقی کی زندگی اپنے بچوں کے لیے ہی وقف کر دی تھی حفظہ نے زندگی کے راز کو پا لیا تھا اسے دنیاوی کسی قسم کی فکر پریشانی نہیں رہی تھی بس اس کی ایک ہی فکر تھی کہ اپنے اللہ کی خوشنودی حاصل کر پائے بس اس کا رب اس سے کسی طرح راضی ہو جائے دوستو پانچ سال پہلے حفظہ شدید بیمار ہو گئی اور بیماری کی شدت اس قدر بڑھ گئی کہ اس کا انتقال ہو گیا اسے جنت البقی میں دفنایا گیا پانچ سال بعد نہ جانے کیسے اس کی قبر آدھی کھل گئی اس کے پاس ہی ایک نئی قبر کھودنے والوں نے محسوس کیا کہ بہت ہی تیز مسہور کن خوشبو پورے قبرستان میں پھیلی ہوئی ہے پہلے انہیں لگا کہ یہ خوشبو اس قبر میں سے آ رہی ہے جسے کھودا جا رہا ہے مگر جب خوشبو کے بھب کے بڑھنے لگے تو ایک شخص نے اس کی قبر کو دیکھا تو وہ تھوڑی کھلی ہوئی تھی اور اندر کا منظر کسی کے بھی ہوش اڑانے کو کافی تھا کیونکہ دوستو اندر کفن کی حالت ایسی تھی جیسے ابھی ابھی کوئی مردہ دفنا گیا ہو اس قبر کی معلومات لے کر جب وہ لوگ اس عورت کے بیٹے تک پہنچے تو اور زیادہ حیران رہ گئے جب انہیں یہ پتا چلا کہ جس لڑکی کی قبر وہ کھود کر تیار کر رہے تھے وہ اسی عورت کی بیٹی ہے اور آج ہی اس کا انتقال ہوا ہے پورا علاقہ یہ عجیب خبر سن کر جمع ہو گیا اس عد کھلی قبر کو پورا کھولا گیا تو حفظہ کی میت اسی طرح ترو تازہ تھی جیسے اسے ابھی ابھی دفنایا گیا ہو اور سب کے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ اپنی بیٹی کے انتقال والے دن ہی اس کی قبر کیوں کھل گئی بارال دوستو دونوں ماں بیٹی کا جنازہ دوبارہ کروا کر انہیں ایک ساتھ دفنا دیا گیا اور بیٹے نے اپنی ماں اور بہم کے بارے میں بتایا کہ دونوں نے اپنی زندگی صرف عبادت اور پرہیزگاری میں بتائی اور ماں کے انتقال کے بعد بہم کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی وہ اپنی ماں کے غم میں مبتلا رہی اور پھر اچانک وہ بھی چل بسی پیارے دوستو اس عجیب دور میں جہاں مسلمان پردے سے بہت دور ہو چکا ہے اور نماز روزے سے بھی اور بس نام کا مسلمان رہ گیا ہے فہاشی بڑھتی جا رہی ہے اور اسلامی اقتدار بس نام کو رہ گئے ہیں ایسے سچے واقعات سبق ہیں ان سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو کیسے کیسے نامات سے نوازتا ہے اور بے شک ہم سب نے ہی ایک نہ ایک دن اسی کی طرف لوٹ چانا ہے مگر افسوس ہم یہ بھول جاتے ہیں اور کس قدر بے حصی سے کسی کی موت پر کھڑے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی میں تو زندہ ہوں ابھی تو بس یہ مرا ہے کس قدر دوستو خودغرضی اور بے حصی ہے کہ ہم یہ بات بھول ہی جاتے ہیں کہ آج اگر اس کی تو کل ہماری باری ہوگی اور پھر قبر میں وہی عمال کام آئیں گے جو ہم نے اس دنیا میں کیے ہوں گے دوستو دو پل کے لیے سوچئے کہ کیا ہمارے پاس ایسے عمال ہیں کیا ہمارے عمال قبر میں ہمارا ساتھ دینے کو کافی ہوں گے دو پل کے لیے سوچئے گا اور اگر لگے کہ نہیں ہمارے پاس ایسے عمال نہیں ہیں تو دوستو ابھی بھی وقت ہے ابھی اسی وقت سے اگر ہم ان اچھے عمال کے حصول کے لیے کوشش کرنے لگ جائیں اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا اور احکام کے مطابق بتانی شروع کر دی جائے اور سچے دل سے توبہ کر لی جائے تو شاید ہم اگلے سفر پر شرمندگی سے بچ سکتے ہیں کہ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے اور نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ سچے ایمان پر کرے آمین دوستو آپ بھی کومنٹ میں آمین لازمی لکھئے گا اور اپنی رائے بھی ضرور دیجئے گا پیارے دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دوستو میں شیئر ضرور کیجئے گا چاہتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل موجزہ ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر لیا ہے نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو محصول ہوتا رہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا آنے والی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان